موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والا اہلہ واسحابہ اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیمہ مال الصالح للمرء الصالح رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی یفقہ قولی میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں اور ٹیلی ویجن پر جو یہ پروگرام ہمارے بردرز اور سسٹرز دیکھ رہے ہیں ہم آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں آج ہماری یہ سیریز کا سب سے پہلا پروگرام ہے ہماری سیریز کا موضوع ہے تجارت کے اسلامی اصول اور اس موضوع کے تحت ہم آج انشاءاللہ مال کے تعلق سے ایک انٹرڈکشن دیکھیں گے مال کے تعلق سے کئی ساری غلط فہمیاں جو لوگوں میں ہیں وہ دیکھیں گے انشاءاللہ اور ہم آگے اس پروگرام کے اندر کیا کیا اور دیکھنے والے ہیں اس کے سکوپ کو دیکھیں گے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ موضوع آتا ہے تو لوگوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جن کی سوچ یہ ہے کہ ریلیجن کیا تجارت کے بارے میں بھی بات کرے گا تجارت کے بارے میں بات کرنا ہے تو تو مسجد سے باہر نکلنا ہوگا بزنس کی بات کرنا ہے تو تو دنیا میں نکلنا ہوگا یہ تجارت کی باتیں ہمیں دین میں کہاں سے ملے گی لیکن صحیح بات تو یہ ہے اور ہم اس بات پر گوھر کریں کہ انسانوں کی نالج انسانوں کی انڈسٹینڈنگ انسانوں کی وزڈم محدود ہے لیمیٹڈ ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز کئی سالوں کے تجربے کے بعد پتا چلتی ہے اور کئی تجربے پتا چلتے ہیں کہ غلط تھے اور دوسرے تجربوں کے بعد پتا چلا کہ اس سے تو دنیا کو نقصان ہو گیا تھا اب ایسا کرنا ہوگا ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار دنیا کے لوگ کئی ایکسپیڈینسز سے گزرنے کے بعد کچھ ریالائزیشنز معلوم پڑتے ہیں جیسے مثال کے طور پر جب ایکنومک کرائیسز جو حال میں پوری دنیا میں آئی تھی تو وہ ایکنومک کرائیسز کے وقت پر بہت سارے لوگوں کو کئی چیزیں ریالائز ہوئی کہ یہ چیز ہمارے یہاں چل رہی ہے یہ چیز ہے کہ ہماری ایکنومی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے سوال یہ ہے کہ کیا یہ بیٹر نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا جو اس بات کو بالکل پرفیکشن کے ساتھ کمپلیٹلی جانتا اور فل کنفرمڈ جس کی بات کبھی غلط ہوئی نہیں سکتی اگر کوئی ایسا ہمیں پہلے سے بتا دیتا کہ دیکھو یہ کرو یہ نہیں کرو یہ صحیح ہے یہ غلط ہے تو کیا ہم سب کے لئے بہتر نہیں ہوتا ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر انڈیا کے اندر ایک مثال ہے کہ جو ڈیلی میں جو کیس ہوا وہ کیس کے بعد جو ساٹھ سال سے جو کانون کنٹری میں چل رہے تھے لوگوں نے کہا کہ یہ کانون صحیح نہیں چل رہے تھے اب جا کے ریالائز ہوا اب آپ دیکھئے کہ کتنی ساری زندگیاں ہیں جو برباد ہو گئی کتنی ساری چیزیں ہیں جو ڈسٹراب ہو گئی کتنے سارے لوگوں کو نقصان ہو گیا اب جا کے لوگوں کو ریالائز ہو رہا ہے سکسٹی سکس سال کے فریڈم کے بعد پتا چل رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کا ایسا ہی معاملہ ہے کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ کوئی جو پہلے سے جانتا اور یقین کے ساتھ جانتا جس کی نالج پورفیکٹ ہوتی جس کا وزڈم پورفیکٹ ہوتا وہ ہمیں بتا دیتا کہ ایسا کرو ایسا مت کرو یہ کرو یہ مت کرو تو صحیح بات تو یہ ہے کہ انسان ایکسپیرمنٹ اور ٹرائل اینڈ ایرر سے جو چیز کرتے ہیں اس میں اگر ان کے پاس ڈیوائن گائیڈنس آ جاتی تو ان کے لیے ہی بہتر ہے ہم سب کے لیے بہتر ہوتا اور وہی چیز بنیاد ہے ہماری سیریز کی ہم سب یہ بات دیکھیں کہ انسان خود سے تو نہیں بن گئے ہیں ہمیں بنانے والا کوئی ہے اور جو اتنا وائز ہے جس کا وزڈم جس کا پرفیکشن اس کے کریئیشن سے وزبل ہے آج آپ دیکھیں کہ ہماری جو باڈی ہے جس طرح سے ہے کریئیٹڈ جو ایک ایک چیز جس طرح سے چل رہی ہے یہ خود کریئیٹر کے پرفیکشن کی گواہی دیتی ہے یہ پوری یونیورس میں جو چیز چل رہی ہے وہ یونیورس کے نظام اور سسٹم کو دیکھ کر ہمیں بتا چلتا ہے کہ بنانے والے میں یقیناً ٹاپ لیول آف پرفیکشن ہے اب وہ بنانے والا جو ہم سب کا بنانے والا ہے وہ آل نوئنگ ہے سب کو جاننے والا ہے وہ سب سے زیادہ حکمت والا ہے وہ ہمارا مالک ہے اور وہ جو بات بتائے گا تو وہ تو غلط ہوئی نہیں سکتی قرآن میں اللہ نے کہا سورہ ملک میں سورہ 67 آیت نمبر 14 کیا بنانے والا نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا کیا وہ نہیں جانے گا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے یقیناً وہ تو جانتا ہی ہے تو میرے برادرز ان سسٹرز یہ سیریز جو آج سے شروع ہو رہی ہے اس کے اندر ہم دیکھنے والے ہیں کہ کیا چیز ہمارے لئے اچھی ہے اور کیا چیز ہمارے لئے بری ہے اور یہ آنے والی ہے ڈیوائن سورس سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب کہا سورہ مائدہ کے آیت ہے سورہ 5 آیت نمبر 3 اس دن میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا کمپلیٹ کر دیا مطلب دین کمپلیٹ ہو گیا کمپلیٹ کا مطلب سب چیز آگئی اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آنی چاہیے تھی جو رہنمائی انسانوں کو چاہیے تھی اور اللہ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچائی انسانوں تک پہنچانے کے لئے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساری چیزیں آگئی اس کے اندر انسانوں کے بھلے کی ساری چیزیں جو ہے رہنمائیاں پہنچ چکی ہے اور اس میں سے ایک چیز جس کے تعلق سے یہ جو سوچ ہے کہ جیسے یہ دین سے تعلق نہیں رکھتی ہے یہ بالکل غلط سوچ ہے اللہ تعالی نے قرآن میں کہا سرعہ العمران کی آیت نمبر نائنٹین ہے جو دین اللہ کے نزدیک قبول ہے ایکسپٹڈ ہے وہ ہے اسلام یہ بات دیکھنے کے بعد اب اگلا سوال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مال کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کی سوچ اس طرح سے ہیں حالانکہ پرسنلی سب لوگ پسند کرتے ہیں کہ مال آئے ہمارے پاس مال ہم کمائے لیکن کہیں پر یہ سوچ لوگوں میں ہے کہ مال جیسے بری چیز ہے بولے پیسہ تو بہت بری چیز ہے تو پیسہ حقیقت میں کیا بری چیز ہے یا نہیں ہے کیونکہ ہم پیسوں کی بات کرنے والے ہیں تو پہلے یہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ پیسہ بری چیز ہے یا نہیں ہے تو ہم یہ چیز کے تعلق سے جب دیکھتے ہیں تو مسند احمد میں ایک صحیح حدیث ملتی ہے جہاں آتا ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا اچھا ہے اچھا مال اچھا مال اچھا مال یعنی صحیح طریقے سے حاصل کیا گیا مال ایک اچھے شخص کے لیے جو اس چیز کو اچھے چیزوں کے لیے استعمال کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مال اچھا بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ ہمیں اس حدیث سے پتا چلا جیسے لوگ کہتے ہیں کہ مال جیسے برا ہی ہے ایکچولی کیا ہوتا ہے نا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر گلٹی کانشنس ہوتی ہے جس کے اندر لوگ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ بری چیز ہے اب یہ برا سوچ لیے تو اس کے بارے میں ہر بری چیز ہو سکتی ہے فرس میں لیکن ہم جب دیکھیں کہ جب اس چیز کی پاکیزگی اس کے اچھے استعمال کے تعلق سے اس کی اچھائی کو پہچانے تو ایک انسان پہچانے گا کہ مال اچھا بھی ہو سکتا ہے ہاں برا بھی ہو سکتا ہے خطناک بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ لیکن اچھا بھی ہو سکتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر سنان ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مَا نَفَانِ الْمَالْقَتْ مَال مجھے کام نہیں آیا مَا نَفَانِ مَالُ أَبُو بَكْرٍ جیسے ابو بکر کا مال مجھے کام آیا جیسے ابو بکر کا مال مجھے کام آیا ایسا کوئی مال مجھے کام نہیں آیا میں اور میرا مال تو آپ کے لئے ہی ہے نا آپ کے یعنی صحیح پیغام کو پہنچانے کے لئے صحیح مشن کو انسانوں تک پہنچانے کے لئے اسی چیز کے لئے تو میں ہوں اور میرا مال ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مال کے اچھے استعمال کی ایک مثال ہے مصند احمد میں ایک اور صحیح حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سمیان و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے مال اس لئے بھیجا ہے تاکہ نماز قائم کی جائے اور تاکہ زکاة دی جائے نماز قائم کی جائے زکاة دی جائے نماز کا تعلق مال سے کیسے ہے نماز کا تعلق مال سے کیسے ہے آپ میں سے کون بتائے گا میں نے مال اس لئے نازل کیا تاکہ نماز پڑھی جائے نماز پڑھنے کے لئے پیسے چاہئے کیا کیا نماز پڑھنے کے لئے پیسے دے کے آنا ہوتا ہے تو آپ میں سے کون بتا سکتا ہے اس سوال کا جاؤ مسجدیں تعمیر کرنے کے لئے بھی تو پیسے چاہیے اب لوگ جب آئیں گے ایک جگہ پر جمع ہوں گے جہاں وہ نماز پڑھیں گے اب وہ جگہ جو قائم ہوگی اس کے لئے تو پیسے چاہیے کی نہیں چاہیے تو مال اچھا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے اگر مال کو ہم ٹوٹلی برائی کہیں تو مسجدیں قائم کیسے ہوگی تو یہ ایک بات ہے اسی طرح سے بخاری کی ایک حدیث ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّا هَذَا الْمَالِ قَدِرَةٌ وَحُلْوَا یہ مال ہرہ بھرہ ہے اور میٹھا ہے وَنِّیمَ صَوْحِبُ الْمُسْلِمِي اور کتنا اچھا ہے وہ مسلم شخص مَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ جو اسے صحیح طریقے سے حاصل کرتا ہے کتنا اچھا ہے وہ شخص جو صحیح طریقے سے حاصل کرتا ہے فَجَعَلَهُ فِي صَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاقِينِ وَابْنِ سَبِيلِ اور جو اسے استعمال کرتا ہے یتیموں کی مدد کرنے کے لئے مسکینوں کی مدد کرنے کے لئے اللہ کے راستے میں استعمال کرتا ہے تو کتنا اچھا ہے وہ شخص تو مال اچھا بھی ہو سکتا ہے اور اس کی کئی ساری مثالیں ہیں اب ہم اگلے سوال پر آتے ہیں اگلہ سوال یہ ہے کہ مال کمانے کے تعلق سے کیا اسلام نے کہیں اُبھارا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اُبھارنے والی کئی ساری چیزیں میں ملتی ہیں مال کمانے کے تعلق سے اُبھارنے والی مثال کے طور پر سورہ نمبر سیونٹی ایٹ آیت نمبر گیارہ سورہ نبا کی آیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَعَلْنَا نَحَارَ مَعَشَا ہم نے دن کو معاش کے لئے بنایا جو معاش ہے یعنی کہ لائیولی ہود حاصل کرنا رسک اور روزی حاضل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے دن کو معاش کے لئے بنایا ہے جب میں نے یہ آیت قرآن کی ایک ہمارے بھائی ہیں انہیں سنایا پچھلے دو دن پہلے کی بات ہے ان کا سوال آیا کہ آج تو لوگ نائٹ میں بھی کام کرتے ہیں رات کو معاش کے لئے استعمال کرتے ہیں جو گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے نائٹ شفت وغیرہ ہوتی ہے لوگوں کی تو رات میں بھی لوگ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے دن کو معاش کے لئے بنایا اور ان کا سوال ہے کہ آج بہت سارے لوگیں جو اپنا معاش رات میں حاصل کرتے ہیں نائٹ شفت کر کے حاصل کرتے ہیں اس سوال کا جواب کون بتائے گا یہاں نائٹ میں کام ہو رہا تھا الٹی میٹلی کہیں دن میں کام ہو رہا ہے تو دن کی جو شفت ہے تو گلوبلائزیشن کی وجہ سے وہ نائٹ میں یہاں کام کر رہا ہے اور آلموسٹ کام اسی لئے ہو رہا ہے کہ کہیں پہ دے شفت چل رہی ہے ڈیو ٹائم چینجز ہو رہا ہے جزاکالا خیر ڈسکشن میں یہ بہت اچھا بینفیٹ ہوتا ہے کہ جو پوائنٹ میں نے سوچا تھا اس کے علاوہ ہی کوئی پوائنٹ ملتا ہے انہوں نے پوائنٹ یہ بتایا کہ جہاں پر ایک انسان نائٹ میں کام کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں دے بھی ہے ہے نا تو وہ دے سے ہی کنیکشن ہے اس معاش کا یہ ایک بات انہوں نے اچھی بات بتائی جی اور کون بتا ستا ہے ایسا جہاں پر ایک دن کا بات آتا ہے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں جو کی چبیس گھنٹہ جنرلی چبیس گھنٹہ کو ایک دن میں مانو جاتا ہے بھائی کا سجیشن یہ ہے دن تو ٹوینڈی فو آس کا ہوتا ہے لیکن یہاں پر نہار جو اللہ تعالی نے کہا وجعلنہ نہارا معاشا مطلب کہ وہ جو ڈے لائٹ والا دن ہوتا ہے اللہ تعالی نے کہا کہ میں نے دن کو بنایا معاش کے لئے اور کون بتائے گا جزاکلا خیر ٹرائے کر رہے ہیں تو یہ اچھی چیز ہے الحمدللہ اور ہر کوئی کچھ بات جو آپ کو سمجھ میں آتی ہے آپ اپنے طور پر فریل ہی کہہ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جی جیسے جو نائٹ سی پھر رہتے ہیں وہ کال سنٹر میں ہوتے ہیں اور جو کال سنٹر وہ گلوبلائز جیسے ہیں تو دیکھیں گے جیسے کہ آپ انڈیا میں جیسے کہ نائٹ ہے تو کئی اور ڈے میں رہے گا اور جو کال سنٹر کا جو نیکٹر ہے تو وہ ورڈ رہتا ہے تو وہی ساپ سے ماشر اس میں گوھر کرنے کی بات کیا ہے دو باتوں پر گوھر کریں پہلی بات اگر ہم دیکھیں آپ انٹرنیٹ پر بھی study کر سکتے ہیں صرف سرچ کریں bad effects on health of night shift night shift کے bad effects health پر کیا ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے ساری list ہے bad effects جو health پر ہوتے ہیں اگر کوئی night shift continuously کرتا ہے تو جیسے ہماری باڈی کے اندر ایک clock ہوتا ہے جسے circadian clock کہتے ہیں جو ایک rhythm ہوتی اس کی باڈی کا temperature night جب ہوتی ہے تو باڈی خود اپنے temperature کو کم کرنے لگتی ہے heartbeats کا rate کم ہونے لگتا ہے اور باڈی ریڈی ہوتی ہے سونے کے لیے اب باڈی جب ریڈی ہو رہی سونے کے لیے تب کوئی سو نہیں رہا ہے اور جب جاگنے کے لیے باڈی ریڈی ہوتی ہے باڈی کا temperature بڑھتا ہے heartbeats ریڈی ہو جاتی ہے تو تب ہی کوئی سونے کے لیے جا رہا ہے تو اس کے اندر کئی سارے problems ہوتے ہیں number one heart diseases ہونے لگتی ہے number two obesity اور digestion کے problems ہونے لگتے ہیں ہمارا digestion بھی اسی حساب سے synchronized ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں اسی طرح کئی لوگوں کو sleeplessness sleeping disorders آ جاتے ہیں کیونکہ دن میں نین نہیں ہو پاتی ہے اور کئی سارے problems ہوتے ہیں جو کئی سارے health care hazards جو لوگوں کو ہو رہے ہیں جو continuous night shifts کرتے ہیں اور اور ایک چیز یہ table اور یہ کرسی مثال لیتے ہیں یہ کرسی بیٹھنے کے لیے ہیں یہ سونے کے لیے نہیں بنی ہے لیکن کوئی اگر اس پہ سونا بھی چاہتا ہے تو سو سکتا ہے نا کسی نہ کسی طرح سے جھوکا وقا مار سکتا ہے لیکن یہ سونے کے لیے بنی نہیں ہے وَجَالنَنْ نَحَارَ مَعَشَا اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے دن کو معاش کے لیے بنایا رات کو آرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اب جو آرام کے لیے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کوئی جو کرنا چاہیے وہ کرنے کی جگہ کچھ اور کر رہا ہے تو کر سکتا ہے لیکن وہ اس چیز کے لیے بنی نہیں ہے دن بنا ہے معاش کے لیے نائٹ بنی ہے آرام کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر پوائنٹ ہم سب کا جو شروعات ہوئی پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن کو معاش کے لیے بنایا اس میں ایک انڈیکیشن ہے کہ معاش کے لیے نکلو باہر سعی بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مَا أَكَلَ أَحَدٌ تَامًا قَتْ کوئی بھی شخص اس سے اچھا تام کھانا نہیں کھا سکتا سوائے وہ جو اپنی محنت کی کمائی سے کھاتا ہے اور مصنط احمد کی صحیح حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتیبو تام سب سے پاک کمائی سب سے پاک کمائی کونسی ہے تو سب سے پاک کمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ دو بتائی وہ ایک یہ کہ کوئی اپنی محنت کر کے جو کماتا ہے وہ سب سے اچھی کمائی ہے اور کلو بے ایم مبرور ہر پاک تجارت ہر جو پاک تجارت ہے جو اچھی تجارت ہے جو صحیح حصولوں کے تحت کی گئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے اچھی کمائی یہی ہے سب سے اچھی چیز یہ گی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی انڈیکیشن ہے کہ کوئی شخص کوشش کر کے اپنی خود کی ذریعہ معاش کے لیے اپنی روزی روٹی کے لیے سسٹیننس کے لیے ایفورٹز دالیں کوشش کریں ہم مسجد سے نکلنے کی جو دعا دیکھتے ہیں مسجد سے نکلنے کی دعا میں بھی اشارہ ہے کونسی دعا میں اشارہ ہے اللہم اینی اصالکا من فضلک اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرا فضل تو اللہ کا فضل ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے کہ اب ہم نماز پڑھنے کے لیے جب آئے تھے تو چھوڑ کے آئے تھے کام دھام چھوڑ کے آئے ہیں بزنس سروس چھوڑ کر آیا ہے ایک شخص نماز پڑھنے اب نکل رہا ہے تو وہ یاد کر رہا ہے کہ اللہم اینی اصالکا من فضلک اے اللہ میں تیرے فضل کو تجھ سے مانگتا ہوں اسی طرح جمعہ کے دن جو جمعہ کے مطالق جو آیت ہے سورہ جمعہ کی اس میں اللہ تعالی نے فرمایا فَإِذَا قُدْيَةِ الصُّالَحِ جب نماز ختم ہو جائے فَانْتَشِرُ فِي الْأَرْضِ تو زمین میں فہل جاؤ وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو حاصل کرو تو اللہ تعالی نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب نماز ختم ہو جائے تو نکلو اب نکلو بس ایسا نہیں کہ تم لوگ نکل کے جنگل میں چلے گئے ایسا نہیں کہ بس عبادت میں گئے تو سب کو چھوڑ دیئے تیاغ دیئے اور اب تم دنیا کی طرف مڑ کے دیکھنا نہیں چاہتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کہا جمعہ کے نماز کے مطالق جب آیت آئی تو اللہ تعالی نے جمعہ کے مطالق کہا آپ چھوڑ کر کے نماز کے لے جاؤ لیکن نماز ختم ہو جائے تو فَانْتَشِرُ فِي الْأَرْضِ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو اس آیت پر عمل کر کے کئی علماء یہ بات سمجھتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد تھوڑی تجارت کرنا مستحب ہے ریکمینڈڈ ہے اور ایک اچھی چیز ہے کہ کوئی جمعہ نماز کے بعد کم سے کم تھوڑی تجارت کرے اس آیت پر عمل کرنے کے لئے کئی لوگ عمل کرتے تھے تو ہم یہ دیکھتے ہیں اسلام نے وہ ٹائپ کا منیسٹرسزم نہیں سکھایا کہ اگر آپ کو دیندار بننا ہے نا تو سب کو چھوڑنا ہوگا اور جنگل میں جانا پڑے گا ونواس لینا ہوگا سب کو چھوڑ دینا ہوگا یہ اسلام نے سسٹم نہیں بتایا اسلام نے سسٹم یہ بتایا کہ آپ جو کر رہے کریے لیکن اللہ کو یاد کر کے کریے اللہ کو بھول گئے نا تو خطرے میں پڑ گئے یہی پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ فتنہ کیا ہے تو اگلا سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ مال کا فتنہ ریالی فتنہ کیا ہے جو سب سے بڑا فتنہ ہے مال کا وہ یہ ہے کہ کوئی شخص مال کے پیچھے بھاگے اور اللہ کو بھول جائے وہ اپنے زندگی کے مقصد کو بھول جائے وہ اپنی زندگی کی حقیقت کو بھول جائے وہ اپنی آخرت کو بھول جائے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سنان ترمیدی کی صحیح حدیث ہے الدنیا ملون یہ دنیا پر اللہ کی لانت ہے اس میں جو کچھ ہے سب کچھ پر اللہ کی لانت ہے یہ دنیا پر اللہ کی لانت ہے دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ پر اللہ کی لانت ہے ذرا گوھر سے سنیے اب جو بات ہم نے ابھی سنی تھی کہ اسلام نے کہا دنیا میں رہو کماؤ بظاہرن ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ کانٹرڈکٹ ہو رہا ہے لیکن نہیں کانٹرڈکشن نہیں ہے تھوڑا گوھر کریے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دنیا پر اللہ کی لانت ہے اس میں جو کچھ ہے سب کچھ پر اللہ کی لانت ہے مَلُونُ مَا فِيهَا إِلَّا سِوَائِ ذِكْرُ اللَّهِ 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 کی يَاد وَمَا وَالَهُ یاد سے جُڑیوی چیزیں وَعَالِمٌ اَوْمُطَعْلِمْ عَالِمٌ اور طالب علم تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا چار چیزیں ہیں جو بچیوی ہے لانت سے باقی سب پر اللہ کی لانت ہے جو کچھ اس دنیا میں ہے سب کچھ پر اللہ کی لانت ہے یہ چار چیز پر لانت نہیں ہے نمبر ون اللہ کی یاد نمبر دو یاد سے جُڑیوی چیزیں یاد سے جُڑیوی چیزیں کیا تجارت اللہ کی یاد سے جُڑ سکتی ہے پیسہ کماتے ٹائم پر کوئی اللہ کو یاد کر سکتا ہے اللہ کو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ کو بھول گیا تو حلال اور حرام نہیں دیکھے گا جائز اور ناجائز نہیں دیکھے گا صحیح اور غلط نہیں دیکھے گا بس پیسہ آنا چاہیے وہ کنسپٹ ہو جائے گا اس کا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کنسپٹ جب ہو جاتا ہے تو وہ انسان دنیا کے لیے اور دنیا کے انسانوں کے لیے خود لانت بن جاتا ہے ملون اما فیہا جو کچھ ہے سب کچھ پر اللہ کی لانت ہے اور وہ لانت کا خود بھی شکار ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی ذریعہ بنتا ہے پریشانی کا تو ہم یہ دیکھیں کہ اگر اللہ کو بھول گئے تو پھر کیا ہوگا وہ لانت جو دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ پر ہے وہ ہم پر بھی آ جائے گی مثال کے طور پر آپ کوئی شخص پڑھائی کر رہا ہے پڑھائی کرتے کرتے اللہ کو یاد کرے گا کرے گا مثال کے طور پر کالج میں پڑھ رہا ہے یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے سکول میں پڑھ رہا ہے اب سکول میں کوئی بھی سبجک پڑھ رہا ہے سائنس پڑھ رہا ہے جواغرفی پڑھ رہا ہے سپیس کے بارے میں پڑھ رہا ہے اللہ کو یاد کر رہا ہے اللہ کو بھول کے نہیں پڑھے گا اقراب بسم ربک پڑھ اپنے رب کے نام سے سب کچھ کریں گے لیکن اللہ کو بھول کر نہیں کریں گے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پرابلم کیوں ہے یہ پرابلم اس وجہ سے ہے کیونکہ لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں تو جیسے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں سورہ منافقون میں کہا سورہ 63 آیت نمبر 9 یا یو لذین آمنوا اے ایمان والو تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے گافل نہ کر دے جو ایسا کرے گا تو وہ یقیناً خسارے میں ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بتایا کہ تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے گافل نہ کر دے اگر اللہ کی یاد سے گافل کر دیئے تو وہ بہت بڑا نقصان ہو گیا مسلم بزنسمن ہے اس کے پاس ایک چانس ہے کوئی شخص سروس کر رہا ہے کوئی شخص جاپ کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے اب اس کے پاس ایک چانس ہے کہ وہ اللہ کے فضل کو پانے کی کوشش کر رہا ہے حلال روزی کو پانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اللہ کو بھول کر نہیں کر رہا ہے اللہ کو یاد کر کے کر رہا ہے اور یہی بہت اہم بات ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مال کے خطروں میں سے کیا کیا خطرے ہیں مال کے خطروں میں سے یہ ہے کہ اگر مال کو ایک انسان گول بنا لے زندگی کا مقصد مال کمانا ہے لیکن اگر یہ مقصد ہے تو جب دنیا سے جائیں گے تو چھوڑ کر جائیں گے نا مال کوئی شخص جب دنیا سے جائے گا تو سارا مال جو کچھ ہے اس کے پاس سب کو چھوڑ کر ہی جائے گا اس میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ آس پاس دیکھیں تو بہت سارے دلائل ہیں آج تک کوئی لے کر گیا ہی نہیں کہ مثال کے طور پر فلان صاحب ہے ان کی گاڑی وہاں پارک ہوتی تھی اب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی گاڑی بھی ساتھ میں چلے گئی یا ان کا بینک بیلنس بھی صاف ہو گیا تو ایسا تو ہوتا نہیں ہے چھوڑ کر جاتے ہیں تو جو مال کو لوگ گول بناتے ہیں وہ مال کو اگر گول بنایا جائے گا تو پھر یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے جس دھوکے میں ایک انسان اپنے آپ کو دال رہا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر گول یہ بن گیا تو جا کر بہت بڑا پرابلم ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بہت پیاری مثال سے سمجھا ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہم رہتے ہیں نا تو کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے مال کی بھی ضرورت ہے دنیا میں رہتے ہیں تو اپنی جائز ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے لیکن مال سے اگر کوئی محبت کرنے لگے جیسے اللہ نے قرآن میں کیا کہا تو مال سے بہت جن کے محبت کرتے ہو سورہ فجر کی آیت ہے تو اگر مال سے کوئی محبت کرنے لگے یہ محبت غلط ہو جاتی ہے محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے محبت ہمیں ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کی کامیابی پانا چاہتے ہیں جو ہے جنت پہنچنا چاہتے ہیں اگر مال اگر گول بن جائے کہ پیسہ چاہیے جیسے کئی لوگوں کا ہو گیا آج کہ مجھے فلاں اتنا پیسہ چاہیے مجھے اتنا پیسہ چاہیے اب وہ گول جب ان کا بن جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اب وہ جائز ناجائز کی جو دائرے کی جو لیمٹس ہیں وہ لیمٹس کو چھوڑ کر کام کرنے لگتے ہیں اور بہت بڑے خسارے میں اپنے آپ کو دال دیتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ جو ایسا کرے گا جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گا وہ تو نرکینا نقصانوں خسارے میں تو انہوں نے ایک مثال سے بتایا اور مثال کتنی پیاری مثال ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں تو ہمیں بہت چیزوں کی ضرورت ہے ٹائلٹ کی بھی ضرورت ہے پھر دنیا میں کوئی اگر کہے کہ ٹائلٹ ہی نہیں ملے گا تمہیں تو ہماری تو حلق رہ بھی ہم رہی نہیں سکتے ہیں ٹائلٹ کے بغیر لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کسی کو ٹائلٹ سے محبت ہو جاتی ہے کہ مجھے ٹائلٹ سے بہت محبت ہے کیوں؟ اب ٹائلٹ کی ضرورت ہے مال کی بھی ضرورت ہے مال کی بھی ضرورت ہے ٹائلٹ کی بھی ضرورت ہے وہ کہتے ہیں کہ پیر پوچھنے کے لئے ایک کارپٹ جو ہوتا ہے اس کی بھی ضرورت ہوتی لیکن اس سے محبت تھوڑی ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں مال سے لوگوں کو محبت ہو جائے یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے تو ہم یہ بات کو دیکھیں اور یہ سمجھنے کے تعلق سے بہت اہم بات ہے موسیقی